اسلام علیکم ایرمان سو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیر سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ایک نیا عمل نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی آثنٹک اور زبردست اور ٹاپ ٹاپ کہہ سکتا ہے ٹاپ کلاس کا یہ عمل ہے جو میں آپ لوگ بتاؤں گے آج کی ویڈیو میں اور یہ جو ہے بلکل اسی طرح جیسے میری جو پریویس ویڈیو سے میں نے آپ لوگوں استغفار کا اور دروشیف کا عمل بتایا اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کتنا زبردست عمل ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ میں مطلب آپ لوگوں نے ویسے اور بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن میں اس ٹاپک میں ویڈیو بنا رہی ہوں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو خاص کر جو ذہنی امراض کا شکار ہیں سیکلوجیکل جن کو ایشیوز ہیں نفسیاتی جن کے ساتھ مسائل ہیں بیماریوں کا شکار ہیں جو صرف دماغی بیماریاں نہیں باڈی کے کوئی بھی اور فیزیکل کوئی ایشیو ہو سکتا ہے بیماری ہو سکتے ہے اس کے لیے اور نہ صرف بیماریوں کے لیے یہ بلکہ یہ دنیاوی کوئی بھی چاہے گھر کے اندر کا کوئی مسئلہ ہے یا گھر کے باہر کا کوئی مسئلہ ہے یہ اس کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ عمل ہے اس پہ اگر آپ لوگوں نے عمل کر لیا یہ اگر آپ نے یہ جو میں آپ کو وظیفہ یا کہہ لیا یا عمل کہہ رہی میں جو بتاؤں گی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو میں شرطیہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ پانچ وقت کی نماز سے پڑھ رہے ہیں آپ گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں اور یہ ذکر جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہو رہا ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے دیر سویر ہاں بتا تھوڑی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی ازمائش بھی ہوتی ہے اور ہمارے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں پہلے ہمیں ان سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اس کے بعد ہی ہمارے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہونا شروع ہوتی ہیں جب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں یہ رکاوٹیں بنے رہتے ہیں سو آج کا جو عمل ہے بہت ہی زبردست اور ٹاک لاس کا عمل ہے میں خود بھی یہ کرتی ہوں بلکہ میری جو پریویس ویڈیو جس پہ مجھے اچھے خاصے جو ہے ریسپونس ملا تھا میں نے اس میں بھی مائی ڈیلی ایس کار کے نام سے ایک میری ویڈیو تھی میں نے یہ ذکر اس میں بھی شیئر کیا تھا اور بلکہ میں نے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈر ٹائمز جو میں ڈیلی کرتی تھی اس کو میں نے انکریز کر دیا اس کو میں نے مزید اس کی جو ویڈیوز دیکھی جو مجھے انفرمیشن ملی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اتنے بینیفٹس ہیں میں نے خود بھی پرسنلی ایسا نہیں کہ میں جو آپ کو احمال یا جا یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں وظائف آپ کو لوگوں بتاتے ہیں وہ میں خود نہیں کر رہی ہوتی وہ میں خود بھی کر رہی ہوتی ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ مجھے بھی فائدہ ہوا ہے آپ لوگ بھی کریں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا یہ جو لوگ آملوں پیروں کے پیروں فقیروں کے جاتے ہیں ان کو پیسے بھی اتنے اتنے زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ جو میں آپ کو ذکر و اذکار بتا رہی ہوں اس سے آپ کے آٹومیٹکلی کام سارے ہوں گی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ پوری اس کی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں سو آج کی ویڈیو میں جو عمل میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے آپ لوگ سارے اس سے واقع بھی ہوں گے اور اکثر لوگ پڑھتے بھی ہوں گے لیکن بہت ہی کم و بیش پڑھتے ہیں کیونکہ شیطان اس طرح کا ایسا حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کا دھیان اس طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ یہ ایک ہتھیار ہے ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا اور وہ ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ آپ لوگوں یہ بلکل بہت ہی ایزی سمپل ہے سب کو یاد ہوگا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ جو خزانہ ہیں ایک خزانہ اگر کسی کو جنت کا مل جائے تو اس کے لئے یہ ہی بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کو یہ خزانہ مل گیا اور جنت کا خزانہ ملتا کس کو ہے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں تو جو جنتی ہوگا وہی اس ذکر کو بھی اپنائے گا اس ذکر کو ایڈاپٹ کرے گا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے گناہ ایسے معاف کر دی جاتے ہیں جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو اس کے علاوہ جو سو بر پڑے گا اس کو ڈیلی اس کی مہتاجی دور کر دی جائے گی اب آپ خود امیجن کریں اس بات کا مطلب کیا ہے جب آپ کسی کے مہتاج نہیں رہیں گے کسی بھی کام میں کسی بھی سلسلے میں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے مہتاجی کسی بھی ماملے میں بھی ہو سکتی ہے کسی کی ہیلپ چاہیے کسی ماملے میں فائنینچلی ہیلپ چاہیے کوئی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی ہیلپ چاہیے تو وہ مہتاجی جو ہے وہ اللہ ختم کر دے اللہ تعالی آپ کو ہر کام میں انڈیپینڈنٹ کر دے گا اس کے علاوہ جو رز کی تنگی ہوتی ہے جو شخص اس ذکر کو اپنا لیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی رز کی تنگی ختم ہو جاتی ہے کہاں سے کیسے رز کار رہا ہے اور بے تہاشا رز کار رہا ہے اس کو یقین ہی نہیں آتا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ جو پڑھتا ہے یہ ستر بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ جو کلمہ ہے یہ ستر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ستر بلاؤں میں آپ خود امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ کون کون سی بلائیں جو اس دنیا میں ہر وقت ایک شخص کو گھیر پوسیبلی گھیر سکتی ہیں وہ کون کون سی بلائیں ہو سکتی ہیں گھر سے باہر جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جائے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے اس کا فائننشل کوئی لاؤس ہو جائے تو بہت ساری بلائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری بلاؤں کو یہ ٹالتا ہے ستر بلاؤں کو یہ ٹالتا ہے اور لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ کو جو پڑھتا ہے اس کا جو ورد رکھتا ہے یہ 99 بیماریوں کا اس میں علاج ہے آپ خود امیجن کریں 99 بیماریں جس میں سب سے لویسٹ درجے کی جو بیماری ہے وہ غم ہے اب آپ امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لیے جس شخص کی زندگی سے غم ختم ہو جائیں گی تو پیچھے رہے کیا جاتا ہے وہ خوشی ہوگا پھر اتمنان والی زندگی گزارے گا تو جو ایک جو سب سے لویسٹ درجے والی جو بیماری ہے غم والی رنجو غم والی وہ ختم ہو گئی تو جو باقی 98 جو بیمارییں امیجن کریں وہ کون کون سے بیماریاں ہوں گی جس شخص کی زندگی میں سکون اور خوشیاں یہ غم ختم ہو گئے تو اس جیسا خوش نصیب شخص تو اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا سکون سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا اے ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب بڑھتا ہے یہ ویرت کرتا ہے اللہ خوالہ والا قوت ہے اللہ بللہ کا تو یا تو کوئی بلا آنی ہے یا کوئی بیماری آنی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے یا اگر کوئی بلا آ بھی رہی ہے کوئی مصیبت آ بھی رہی ہے تو اللہ تعالی آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اس کی ٹینشن نہیں لیتے اور بہت خوبصورتی سے بہت پوزیٹیو وی میں آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے یہ بیماری یا کہاں سے یہ بلا یا کہاں سے یہ مصیبت نازل ہوئی اور کہاں سے یہ ٹل بھی گئی ایڈ ٹائمز آتی ہیں سیچویشن ایسی لیکن آپ کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے وہ سیچویشن بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے آپ کو اس ورد کے پڑھنے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب یہ ورد کریں گے تو بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ کی لائف بلکل سٹریٹ اور سمودھ ہو جائے گی ایڈ ٹائمز مصیبتیں بھی آتی ہیں کیونکہ یہ ازمائش بھی اللہ نے لینی ہوتی ہے لیکن جو یہ ورد کرتا ہے اس کو سیچویشن کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے اس کے لئے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی لگتا ہی نہیں کوئی ٹینشن ہے ہاتھ آگے کچھ لوگوں پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کی لائف میں بڑی پرابلمز چل رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں پر فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سر پر سوار ہی نہیں کرتے پرابلم ہے تو سو وٹ کیا ہوا پرابلم اگر ہے تو ٹھیک ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا پوزڈیو رہتے ہیں اللہ پر ریکین رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اچھے وقت کا اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو یہ جو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس پرابلم کو یہ اس لاخولہ والا قوتہ اللہ بللہ کا بھی ایک بہت بڑا انام ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے کیونکہ اے ٹائم سے ہوتا ہے کہ انسان پر ایسی مصیبت آتی ہے کچھ لوگ استغرالاللہ بچائے خودکشی کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان بہت جاتے ہیں ان کی سوچنے کی سلائد ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹینشنیتی لیتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی بیماری جسمانی لگ جاتی ہے یا ان کو کوئی ذہنی کوئی بیماری لگ جاتی ہے اب آپ سوچیں جو اس قلمے کا بھیرد رکھے گا کتنی ذہنی بیماریاں دور ہوتی ہیں کتنی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں کسی کو کڈنی کا پروگرم ہے کسی کو ہارٹ کا پروگرم ہے کسی کو سٹمک کا پروگرم ہے کچھ لوگوں کو رات کو نین نہیں آتی کچھ لوگوں کو بہت ایکسٹرا اوور تھنکنگ کرتے ہیں کچھ لوگ چیزوں کو سر پر سوار کر لیتے ہیں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو کچھ لوگ ذہنی سو بیماری سو بیماری اتنی بیماریاں ہیں کہ کچھ تو آپ کو پتا ہوں گے اور کچھ تو ایسی ہوں گی جو آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ ایسی ایسی ذہنی بیماریاں بھی ہیں کچھ لوگ سائیکیٹرس کے پاس جاتے ہیں سائیکولوجس کے پاس جاتے ہیں جو ہیں فیزیشن کے پاس جاتے ہیں نیورولوجس کے پاس جاتے ہیں کون کون سے ڈاکٹرز نہیں ہوتے جاتے ہیں ڈاکٹرز کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو آخر بیماری کیا ہے اول تو بیماری سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر بیماری سمجھ آ جائے گی اور وہ میڈیکیشن ہوتی ہے سٹارڈ جب میڈیسنز لیتے ہیں تو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں بڑھ رہا کئی کئی صدیوں سے کئی کئی سالوں سے ٹریٹمنٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو شفاہ تو اللہ نہیں دینی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ چاہے ذینی بیماری کا شکار ہیں آپ جسمانی بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کو دنیاوی کوئی مسئلہ ہے چاہے گھر کے اندر ہے گھر کے باہر ہیں آپ لا خول اولا قوتہ اللہ کا ذکر منمم میں ریکمینڈ کروں گی میں خود سے ریکمینڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کو ہارڈلی ہنڈر ٹائمز اگر آپ پڑھتے ہیں تو صرف دو منٹ لکھتے ہیں دو منٹ میں آپ کو دمیجن کریں ٹائمر لگا لیں آپ تو دیکھ لیں آپ کو کتنا ٹائم ہوتا ہے ہنڈر ٹائمز جو بڑھے گا نا ڈیلی اس کے تو ساری مہتاجی رنجو گم سارے دور ہو جائیں گے اور جو منمم اگر آپ ڈیلی تھاؤزن ٹائمز بڑھتے ہیں نا تھاؤزن ٹائمز تو یہ آپ کے لئے مور دن این ایف ایم میں سمجھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھیں تو پھر تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی فکس نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں زہر اثر مغرب عشاء آپ کے اوپر ہے ٹوٹل تحجد کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں یا پانچ وقت کی نمازوں کے بعد بار بار پڑھنا چاہتے ہیں چاہے ہنڈر ہنڈر ٹائمز کر لیں فجر کے بعد سو بار زہر کے بعد سو بار یا کوئی بھی فکس ٹائم کرنے اس کے لئے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ وہ ٹاپ کلاس کی اس کو آپ کہہ لیے میڈیسن بھی ہے اور آپ کے دنیاوی معاملات کا جو حل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے ستر بلائیں اگر یہ ٹال رہا ہے ننانوے بیماریوں کو اگر یہ دور کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اس سے بڑھا اچھا صرف بیماریاں دور نہیں کرے گا بلائیں دور نہیں کرے گا یہ آپ گناہوں کو بھی معاف کرنے کا ذریعہ جیسے میں نے بتایا کہ دس بار جو پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑے گا اس طرح اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو اچھا میں ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی کہ آف بن مالک کا جو بیٹا تھا اس کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا تو وہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان سے اپنا معاملہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ لا خولہ ولا خواترہ بلہ کی قسرت کرو تقویٰ اختیار کرو صبر سے کام لو اور قسرت سے پڑو تو آف بن مالک اور ان کی جو وائف تھی انہوں نے قسرت سے پڑنا شروع کر دیا اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جا کے کسی طریقے اپنے بیٹے سے بھی کہو جو قید میں تھا اس سے بھی کہو کہ یہ قسرت سے پڑے اس قلمے کو تو انہوں نے ایسے ہی کیا کچھ دن گزرے دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھتے ہیں بیٹا بھی آگیا اور ساتھ مویشی بھی ڈھیر سارے اونٹ اور ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا نا تو اب وہ تو واپس آگیا وہ تو خوش تھے بیٹا واپس آگیا لیکن وہ اس بات پر پریشان تھے کہ یہ ساتھ وہ لے آیا جو مویشی کہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں تو وہ جا کے ڈسکس کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ اب تمہارے ہیں اس کو جیسے چاہے ان اونٹوں کو استعمال کرو یعنی یہ حلال ہیں تو آپ سوچیں نہ صرف کہاں سے قید میں اس کی زنجیریں ٹوٹیں کیسے ٹوٹیں ان کے دشمن بھی اس کے پیچھے بھاگے اس کو نہیں پکڑ سکے بلکہ نہ صرف وہ خود آزاد ہوا زنجیریں کس نے کھولیں کیسے کھولیں کیسے ٹوٹیں اور وہ ساتھ نہ صرف خود آیا بلکہ سارے مویشی بھی مویشی بھی تھوڑے سے نہیں سو دو سو ہزار دو ہزار بھی نہیں بڑی اچھی خاصی کوانٹیٹی میں ان کے مویشی تھے مال مویشی جو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا تو اللہ 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 قوتہ اللہ بللہ پڑھنے سے کتنی برکتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں کتنے مسائل دور ہوتے ہیں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں وہ جو زنجیریں جو ٹوٹیں وہ جو بھاگ کے وہ اپنے آپ کو آزاد کریں زنجیریں حالات کی ہی زنجیریں ہوتی ہیں ہم لوگ آج کل حالات کی زنجیروں میں ہی جکڑے ہوئے ہیں ہمیں اس کلمے کی اشد ضرورت ہے میں نے جب سے اس کی جو ہے فضیلت اور بینیفٹس دیکھے ہیں تو میں تو جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی جس میں میں نے یہ ذکر شیئر کیا تھا اپنا کہ میں اللہ 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 پڑھتی ہوں ہنڈر ٹائمز لیلی میں نے اس قانٹیٹی کو بھی انکریز کر دی ہے اس میں کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اگر دوسروں پریشانیوں کو دیکھیں تو آپ اپنی پریشانیاں لیٹرلی بھول جائیں گے اور چیزوں کو سر پہ سوار مت کیا کریں اور اچھا ایک بات اور میں بتاؤں یہ جو کلمہ ہے میں پرسنل ایکسپیرنس بتا رہی ہوں اور ہنڈر پرسنٹ یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ اس کی اور بھی ویڈیوز نکالیں یوٹیوب پر آپ کو یقین آ جائے گا لوگ کومنٹ سیکشن میں خود بتا رہے ہیں نہ کوئی خوشی کی خبر ہوگی ٹھیک ہے نہ کوئی خوشی کا موقع ہوگا جب یہ آپ پڑھتے ہیں اللہ ہولا والا قوت ہے اللہ باللہ ٹین ٹائمز پڑھنے ہنڈر ٹائمز پڑھنے آپ کو ایک انجانی سے خوشی محسوس ہوتی ہے حالانکہ کوئی میں نے بتایا کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہوتا نہ ہی آپ کو کسی نے کوئی خوشی کی خبر سنائی آ کے نہ ہی آپ کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا کوئی آپ کو خواہش کوئی پوری ہوئی جس وجہ سے آپ خوش ہیں ایک انجانی سے خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کے دل اور دماغ پر جو بوش ہوتا ہے وہ لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں ہے ختم ہو گئے اور یہ کلیر کٹ ہنڈر پرسنٹ کیا تھاؤزن پرسنٹ میں نے فیل کی ہے کہ میں جب یہ بڑھتی ہوں میں خوش ہوتی ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے میرے اندر کی جو نیگٹیوٹی اگر ہوتی بھی ہے تو مجھے لگتا ہی نہیں کچھ ہے کوئی کسی چیز کے پریشانی ہوتی بھی ہے تو وہ پریشانی مجھے لگتی نہیں کہ پریشانی ہے استغفراللہ اور لا خول اللہ یہ دو اسکار ایسے ہیں یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ رکھنے چاہئے دروش شریف تو وہ تو میں نے بتایا وہ بھی آپ ڈیلی پڑھا کریں یہ کچھ سنت سے ثابت اسکار ہیں یہ ہونا اب جیسے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اکتالیس بار ڈیلی سورہ قریش پڑھنا چاہتا ہوں یا پڑھنا چاہتی ہوں کوئی کسی صورت کی بات کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی صورت کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ پڑھنا گناہ نہیں ہے پڑھنا چاہے ہیں پڑھ سکتا ہے لیکن میں زیادہ پریفر کرتی ہوں جو سنت سے ثابت اذکار ہیں ان کی طرف زیادہ فوکس کیا جائے ان کی قسرت زیادہ کی جائے جیسے دروشی کی کسرت کریں استقبار کی کسرت کریں اللہ کی حمدوسنا کی کسرت کریں ثرڈ کلمہ ہے قرآن شریف پڑھیں امیزنگ پاک کلاس کی میڈیسن ہے بیماریوں کیلئے کوئی بھی بیماری چاہے وہ سیکلوجیکل ہے بوڈی کوئی بھی فیزیکل بیماری ہے یا دنیا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے لیکن یہ صرف اذکار ویڈاؤٹ کہ آپ نماز نہ پڑھیں گناہ بھی ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اذکار آپ کو پائدہ نہیں دیں گے گناہوں سے بچنا شرط ہے پانچ ہوت کی نماز شرط ہے تو یہ اذکار آپ کے کام آئیں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک زبردستہ کومنٹ بھی ضرور کیجئے اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں جو لوگ جن کو دماغی مسائل ہیں جسمانی مسائل ہیں اور مسائل ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے اشد ضرورت ہے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ذکر کو ایڈاؤٹ کر لیں پرمنٹ لائف ٹائم کیلئے اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیوا ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سو ملتی ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک نیکس زبردست اچھے ٹاپک کے ساتھ اپنا دہر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ